السلام علیکم ناظرین اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میری زبان آمدہ جی بپھرے درندوں کے جھن میں گھس کر انسانیت کا درس دینے والے فرشتہ صفت ملک قدنان کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے ان کی بے مثال شجاعت اور بہادری پر وزیراعظم پاکستان نے انہیں اپنا مہمان بنا لیا ہے اکبال کے شہر میں انسان کے بھیس میں چھپے حیوان بپھرے تو ظلم کی نئی داستان لکھ ڈالی ایک بے گناہ غیر ملکی کی ایسے بے دردی سے جان لی کہ شیطان بھی شرما جائے ایسے نارے لگاتے اور سیلفیاں بناتے رہے جیسے وہ کوئی بڑا موارکہ سر کرنے آئے ہو سینکڑوں کی تعداد میں ان درندوں کی درندگی جب اروج پر تھی تو ان کے درمیان ایک ایسا پرشتہ صفت انسان بھی موجود تھا جو اپنی جان داؤ پر لگا کر انہیں انسانیت کا درس دیتا رہا ملک ادنان نے ان ظالموں کی منتے کی ہاتھ چوڑے وہ بے گناہ شخص پر رحم کرے لیکن ان ظالموں نے اس کی ایک نہ سنی بلکہ اس سے بھی تشدد کا نشانہ بنایا کسی نے لات ماری تو کسی نے دھکا دے کر سائٹ پر کر دیا سلام ہے ملک ادنان کو جنہوں نے ہمت نہ ہاری اور سی لنکن شہری کو بچانے کی اپنی سی تمام کوششیں کی ملک ادنان کی اس بہادری پر پوری قوم اور ملکی قیادت انہیں سلام پیش کر رہی ہے ناظرین گزشتہ دنوں پوری قوم کا ایک ہی سوال تھا کہ پاکستان کی لاج رکھنے والا ملک ادنان آخر کہاں ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک ادنان اس وقت وزیراعظم پاکستان کے مہمان ہے جیہاں ناظرین وزیراعظم پاکستان عمران خان نے انہیں اپنا مہمان بنا لیا ہے ملک ادنان نے گزشتہ رات وزیراعظم ہاؤس میں گزاری وزیراعظم عمران خان کے معاملے خصوصی برائے سیاسی ابلاغ شہباز گل نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بے مثال بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرنے والے ملک ادنان آج رات وزیراعظم ہاؤس میں وزیراعظم کے خاص مہمان کے طور پر قیام کر رہے ہیں شہباز گل کا کہنا تھا کہ آج وزیراعظم آفس میں ایک خصوصی تقریب بھی ان کے خدمات کو سراہ جائے گا انہیں تمغہ شجاعت دینے کا فیصہ کیا ہے جبکہ وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان نے اس ملاقات کے بعد انہیں قومی ہیرو بھی ٹکلئر کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے دوسری جانب حکومت پنجاب نے بھی ملک ادنان کو انسانی حقوق کا ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے ملک ادنان خود مار کھاتے رہے لیکن سری لنگن شہری کی ڈھال بنے رہے اور انہیں بچانے کی ہر منکت کوشش کی ایک طرف دنیا افسوسناک سانہی کی مضمت کر رہی ہے تو دوسری جانب ملک ادنان کی بہادری کو خوب سراہ جا رہا ہے اس افسوسناک واقعے پر پوری قوم یک زبان ہو گئی ہے عوام نے اس واقعے کو ظلم قرار دیا ہے اور ملزموں کو سخت سے سخت سزا دینے کی اپیل کی ہے اور صاف دیجیٹل سے پھر وقت اتنائی